موسیقی خوش آمدید حاج ہم نے جب شان رمضان کا آغاز کہتا ہے وہ بھی سورہ بقرہ کی ایک آیت سے کیا تھا جس کا ترجمہ یہ تھا کہ نیکی کیا ہے اور اس میں اتنے جلی حروب میں یہ لکھا ہوا تھا خلاصہ یہی کہ جس میں اپنے دوسرے بھائیوں کی مدد کی جائیں وہ چیز جو انسان کو خود بہت پسند ہے چوتھے پارے کی پہلی آئے دیں آپ جب تک اپنی پسندیزہ چیز لوگوں ہوئے نہیں جاتے آپ نیکی کا جو اسنس ہے حساس اس تک نہیں پہنسکتے تو اس سیگمنٹ کا تو انوان ہی نیکی ہے تو آج دیکھتے ہیں ہمیں کیا موقع مل رہا ہے جہاں بالکل اور اکثری ہوتا ہے کہ جب مال کی دولت کی پیسوں کی ڈونیشن اتیہ زکاة صدقی کی بات کی جائے تھوڑی سے گھبرات ہو جاتی ہے بڑی محنت سے پیسے گھٹے کی ہوتے ہیں ہم نے تو آج ہم پیسے نہیں مانگیں گے پیسوں کا کوئی سوال نہیں ہے پیسوں کی کوئی بات نہیں ہے آج تھوڑا سا کڑی اور مشکل بات ہے لیکن اپنی ذات سے ہم اس کا آغاز کریں گے اور پھر آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ اس میں مدد کریں گوزشتہ برس بھی ہم پر یہ ایک بڑا حیران کن انکشاف ہوا تھا اور وہ انکشاف یہ تھا ہم سب کے لئے شرم کی بات تھی بحیثیت قوم کہ پاکستان میں بلکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ماہ رمضان میں جو ہمیں درس دیتا ہے دوسروں کے احساس کا دوسروں کے خیال کا اس مقدس مہینے میں پاکستان میں تھلسیمیا کے مریض بچوں کی اموات سب سے زیادہ ہوتی ہیں اس لیے کہ انہیں خون کے اتیات نہیں ملتے اس لیے کہ روزہ دار روزہ رکھنے کے بعد خون اتیہ کرنے سے گریز کرتا ہے یہ سوچ کر کہ نکاہت نہ ہو جائے کمزوری نہ ہو جائے تو یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ اسلامی ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رمضان جیسے مقدس مہینے میں وہ غریب بچے جو خون کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں انہیں خون کے اتیات کم ملتے ہیں اور سب سے زیادہ اموات تھلسیمیا کے مریض بچوں کی رمضان کے مہینے میں ہوتی ہیں سو ہم نے گزشتہ سال ماہ رمضان میں ایک مہم کا آغاز کیا تھا پاکستان بھر میں کہ ہم اس مہینے میں خون اتیہ کریں گے اور اسے ایک ریکارڈ ساز مہینہ بنائیں گے اور الحمدللہ ہم نے ایسا کر کے دکھایا ابھی آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کاشیف اقبال تھلسیمیا سینٹر کے چیئرمین جناب محمد اقوال صاحب وہ بتائیں گے کہ گزشتہ ورس کتنا فرق تھا خون کے اتیات میں صرف ان کے سینٹر پہ چھ سو سے زیادہ لوگوں نے خون اتیہ کیا جہاں میں نے پہلی خون کی بوتل خود جا کے اتیہ کی اور اس کے بعد پھر الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے سو اب پیغام یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ وہ بچے جنہیں ہر ہفتے خون چاہیے ہوتا ہے زندہ رہنے کے لیے تو ہم ان بچوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں میں دعوت دوں گا اقبال صاحب کو سر تینکیو ورمچ آپ کے ہوتے ہوئے ہمارا بولنا بنتا نہیں ہے آپ ہمیشہ جب بھی آتے ہیں کہ آپ نے کاشیف اقبال تھلسیمیا سینٹر کیوں قائم کیا اس کی کیا وجہ تھی آپ کا لفظ کیونکہ ہر لفظ دل سے نکلتا ہے خود پر بیٹی ہے تو اس سے بہتر شاید کوئی بتا نہیں سکتا تھلسیمیا کے مریض بچے کس مسئیبت سے گزرتے ہیں اور اس مسئیبت سے نجات دلانے کے لیے آپ میں ہم سب کیا کر رہے ہیں کیا کر سکتے ہیں بہت شکریہ اقرار بھائی وسیم بادامی صاحب ایک تو میں اے آر وائے کو پاکستان کی تاریخ میں پورے میڈیا میں نے جس طرح سے اے آر وائے نے اس مسئلے کو اٹھایا میں ایک تو سلوٹ کرتا ہوں اللہ کرے سب کو ہوش آجائے تو یہ شاید مرض ہم ختم کریں پاکستان سے انشاءاللہ اور پچھلے سال اقرار بھائی ہمارے بچے کاشیف ہیں ہمارے لئے انہوں نے ہمارے سینٹر پر آگے زندگی کی پہلی بوتل بلٹ کی دی اس کے بعد ایک سو چھ بوتلیں صبح تک بلٹ آ گیا چھ سو سے زیادہ بوتل پورے رمضان کے مہنے میں آئی اس کو تو چھوڑیں پورے پاکستان میں تقریباً گیارہ ہزار سے زیادہ بوتلیں بلٹ کی لوگوں نے دیا کتنی بڑی بات ہے یہ ایک تھوڑی سی ایک کوشش ہے کاشیف اقبال تھیلسیمیہ سینٹر میرے مروم بیٹے کے نام سے ادارہ ہے اللہ اپنے لوگوں کو انسانوں میں سے اپنے بندوں میں سے چنتا ہے کسی کو عربوں لوگوں میں سے کروڑوں میں سے تو شاید میں بھی اس میں شامل ہوں میں یہ تھوڑا کہانی قصہ اس لئے تھوڑا مختصر بتا دیتا ہوں کہ آپ کے ذہن سے آنے والی نسل کو اس مرض سے بچانے کا کوئی نسکہ آ جائے کاشیف انیس سو اسی میں پیدا ہوا جب میں بائیس سال کا تھا دو تین مہینے کا تھا اس کو جسم سے خون ختم ہونے لگا کاشیف کو خون لگنے لگا ہر مہینے ڈیڑھ مہینے میں خون لگتا تھا اور ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی زندگی جب تک یہ بچہ زندہ ہے اس کو خون لگتا رہے گا اس کا پوری دنیا میں میرا میری وائف کا ایک ہفتے بعد ریزلٹ آیا ڈاکٹر نے ریزلٹ دیکھا کہنے لگے کہ آپ دونوں میاں بیوی تھیلے سیمیاں مائنر ہیں میں مائنر ہوں میں 45 45 بودل بلٹ دے چکا ہوں اور میری عمر آج اتفاق سے 61 سال اور آٹھ مہینے ہو گئی ہے اور میں میڈیسن نہیں لیتا اس کا مطلب میں سیحت مند ہوں مجھے ہوں میں مائنر دارسہ بتا رہے ہیں آپ مائنر ہیں تھیلے سیمیاں میری وائف مائنر ہے آپ دو مائنر نے شادی کر لی آپ کا بیٹا ہوا ہے تھیلے سیمیاں میجر کا اس کے جسم میں خون بنانے کی مشین نہیں ہے خون کھانے کی مشین ہے اور جب تک یہ بچہ زندہ ہے اس کو تمام زندگی خون لگے گا جب تک آپ ماباپ زندہ ہو اس کو خون لگاتے رہو گے اس کا دنیا میں علاج نہیں ہے نہ مولا مولوی ہمیں پتے ڈاکٹر حکیم امریکہ لندن کچھ نہیں ماباپ تھے کوشش کرتے رہے وقت گزرتا رہا ماباپ کیا نہیں کرتے ہیں اولاد کے لیے اس مزار پہ چلے جاؤ چلے گے اس ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ چلے گے اپٹا بات چلے جاؤ بڑا اچھے مولوی صاحب ہیں خونک مارتا ٹھیک ہو جاتا اچھا جی اپٹا بات بھی چلے گے مجھے ماباپ کی کوشش بتا رہو کاشیف بڑا ہوتا رہا اسکول جانا شروع کر دیا پانچویں میں چھٹی میں اب کاشیف کو مہنے میں دو سے تین بوتل بلڈ لگ رہا ہے تین مہنے کی عمر سے لگتے لگتے کاشیف چودہ سال کا ہو گیا کاشیف کے نائنٹ کلاس کے پیپر چل رہے تھے کاشیف کی طبیعت بہت خراب ہو گئی بیٹے کو میرے اسپطال میں داخل کیا دو دن گزر گئے تین دن گزر گئے نہ موت آتی نہ اس کی زندگی آتی بس لگتا تھے سانس آخری ہے اب مر جائے گا یہ سانس آخری ہے اب مر جائے گا چھ سات دن گزر گئے ایک دن اسپطال کے باہر ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی تھی اثر کا ٹیمتہ میں نماز پڑھ رہا تھا اللہ سے دعا کر رہا تھا کبھی کبھی ہم ایک دعا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اللہ پاک اس کے لئے بہتری ہی کر دے ہم یہ تو نہیں کہیں گے اللہ اس کو اٹھا لے جب میں دعا ختم کر کے اندر اسپطال میں آیا تک ڈاکٹر بشرا دروازے پہ کھڑی تھی اسپطال کے کہنے لگے اقبال صاحب آپ اتنی زور زور سے رو رہے تھے آپ کی ہچکیاں بندی ہوئی تھی جو فٹ پات پر لوگ جا رہے تھے وہ بھی دعا کر رہے تھے یا اللہ اس کے بچے کو ٹھیک کر دے پھر میں نے ڈاٹ صاحب سے پوچھا ڈاٹ صاحب آج یہ چودہ سال کا ہو گیا ہے کہیں دنیا میں علاج تو ہو گا نہیں ہر مرض کیلئے ہمیں کہا گیا کہ علاج ہے کہنے لگے اب دیر ہو گئی ہے بہت دیر ہو گئی ہے میں نے کہا چلو دیر سے کیا مطلب کہنے لگے نہیں اب علاج نہیں ہو سکتا ہے بون ویرو ٹرانسپلانٹ کے علاج نکلائے اٹلی میں اور لندن میں پوری دنیا میں دو جگہ اور بتایا اس لئے کسی نے نہیں آپ کو کسی کو پتا نہیں تھا اور اسی نوے لاکھ روپیا چاہیے تھا یہ بات ہو رہی ہے نائنٹی فور کی جب ڈالر ستائیس روپیا تھا برحال اللہ نے دعا سن لی کاشف ٹھیک ہو گیا گھر آ گیا اور پھر میرے ذہن میں ایک چیز بیٹ گئی یار اس کے علاج ہے پھر بھاگم دوڑی کی پتا چلا کہ لندن میں نوے لاکھ کا اور اٹلی میں ستہ اسی لاکھ کا علاج تھا ایک کوشش کی اسکول کے بچوں نے میں پاکستان اسٹین میل میں تھا وہاں سے کوشش ہوئی مہین اختر آج اس دنیا میں نہیں ہے اللہ ان کو جندہ نصیب کرے ڈیڑھ سال وہ بندہ میرے پیچھے بھاگا اس بچے کے علاج کے لیے نوے لاکھ جمع کرنے کے لیے کیا بات میں اس کو نائنٹی فور میں نائنٹی فائف میں کاشف کو لے جانے میں کامیاب ہو گیا عمرہ کیا اٹلی پہنچا اٹلی میں ٹیسٹ بغیرہ ہوئے داکٹروں نے کہا کہ ٹیسٹ کے بعد کہ اس کا ٹرانسپلانٹ نہیں کریں گے پاکستان لے جاؤ میں نے کہا کیوں نہیں کرو گے اتنی مشکل سے تو میں آیا ہوں ڈیڑھ سال کے بعد وہ کہنے لگے کہ اس لیے نہیں کر سکتے اس کو بار بار بلڈ لگ رہا اب کاشف سولہ سال کا ہو رہا ہے اس کو اتنا بلڈ لگا اتنا خون لگا کہ خون کے ساتھ جو آئرن آتا تھا وہ بڑھتا رہا ڈاکٹروں نے کہا کہ سولہ سال میں اس کو جو ڈرموں کے حساب سے خون لگا خون کے ساتھ جو آئرن آیا تو وہ اتنا آئرن بڑھ گیا کہ آپ کے میرے جسم میں آئرن چالی سے ایک سو ساٹھ نینو گرام لیمیٹ ایک سو ساٹھ کاشف کی جسم میں ایک سو ساٹھ کے بجائے سات ہزار سات سو آئرن تھا انہوں نے کہا ٹرانسپرانٹ کریں گے مر جائے گا یہ پاکستان لے جاؤ آئرن نکالو ایک انگزشن میں نے پل پہلی مرتبہ اٹلی میں دیکھا کہ انہوں نے کہا ٹین انگزشن روز لگیں گے پندرہ گھنٹے روز سوئی پیٹ پہ لگی رہی گی ہمارا نیا امتیان شروع ہو گیا انہوں نے جواب دے دیا مگر میں نے امت نہیں آرہی میرے ذہن میں تھا کہ اس کا علاج ہے پھر میں لندن لے کر آیا لندن والوں نے بھی ٹرانٹ نہیں ہو سکتا ٹرانسپرانٹ آئرن نکالو خیر مجھے لندن میں رہنے کے اجازت دے دی میری فیملی کو وقت گزرتا رہا کاشک کو بلڑ لگتا رہا اور اسکول بھی جاتا تھا آئرن بھی پندرہ گھنٹے سوئی لگی رہتی تھی نکالنے والی مگر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کو خون بہت جلی جلی لگنے لگا چار بوتل چھے بوتل آٹھ ہٹ بوتل مہنے میں آپ تصور کریں گے کہ جس بچے کو تین مہنے کی عمر سے خون لگ رہا سولہ سال کا ہو گیا خون لگتے لگتے آٹھ ہٹ بوتل خون لگتا تھا مہنے میں دس دس بوتل تو کاشک کو پچھلا تو آئرن ہی نہیں نکل پایا اس کا آئرن اور بڑھی گیا اور اتنا آئرن بڑھی گیا کہ میں شاید اس کے سولہ سال زندگی کے ایک طرف اور کاشک کا وہ موت کا لمحہ ایک طرف تھا کاشک کا آئرن سات ہزار پہ بھی کراس کر کے گیارہ ہزار پہ چلا گیا ایک سو ساٹھ اور گیارہ ہزار آپ گوبارے میں کتنی ہوا پھریں گے آپ گوبارے میں پھڑ جانا ہے میں نے اپنے بیٹے کی ایک تکلیف دا موت دیکھی کاشک کا میں نے دل پھڑتے دیکھا ہے اس کی اس کی میں نے ہاکناک سے خون کی دھا نکلتے دیکھی یا اللہ اتنا کچھ کیا کاشک کی ایسی موت ہوگی کاشک ایسی موت کیوں مر گیا ہے کاش کوئی ہمیں بتا دیتا کہ آپ تو مائنر شادی کر رہے ہیں تو ہم نہ کرتے سولہ سال اس بچے نے تکلیف کیوں اٹھائی ہمارے لئے تو وقتی روک گیا سب کچھ ختم ہو گیا یہ نہیں کہ کاشک ختم ہو گیا موتیں تو ہوتی ہیں ایسی موت جو ہوئی سولہ سال میں جو میں نے اس کی آنکھناک سے خون کی دھار دیکھی تھی مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے میں نہیں بھولتا ہر دن میرا نیا ہوتا ہے کاشک کو ہم نے وہیں دپنایا لندن میں اس کے جنازے پہ ایک عہد کیا اللہ رب العزت مجھے بس اتنی سی زندگی دے دے کہ میں پاکستان جا کر کچھ کروں پندہ مارچ نائنٹی سکس میں کاشک کا انتقال ہوا آج تئیس سال دو مہنے ہو گئے میں نہیں بھولتا میں نے اس کے جنازے پہ ایک عہد کیا تھا اللہ رب العزت جو مجھے زندگی دے گا میں پاکستان جا کر کچھ کروں تئیس مارچ کو میں پاکستان آ گیا ایک ہفتے بعد کوئی چھوڑتا لندن کو ہی نہیں چھوڑتا میں چھوڑ کے آ گیا یہاں آگے میں نے کہا کہاں سے کام شروع کروں یہاں تو اچھا کام کرنا بہت مشکل کام ہے آج بھی میں سوچنا کر یہ ای آر وائے والے دو چار سال میں مہم نہیں چلاتے تو یہ آگئی آخر کون دیتا ہے ریاست کہاں ہیں ہماری میں نے دیکھا کتنے لوگ مائنر کے ہیں تھیلے سیمیا کے آپ لوگوں میں کتنے لوگ بتائیں ہاتھ اٹھائیں کتنوں نے ٹیسٹ کر آیا مجھے بتائیں ہو سکتا آپ سب سب مائنر ہو سکتا پاکستان کے نائنٹی فائیف پرسنٹ ڈاکٹروں کو نہیں پتا چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں گے مائنر ہیں یہ نارمل ہیں نائنٹی فائیف پچانے فیزر پھر میں نے کہا کون سی کمیونٹی برادلی ہے جس میں مائنر کے لوگ سب سے زیادہ ہیں دو دو سو ٹیسٹ کیے پنجابی پتھان سندھی بلوج مختری مارواری میمن کچھی سب سے زیادہ مائنر کے لوگ بلوچوں میں تھے کیونکہ آپس کجن میری جیز زیادہ ہوتی ہیں رشیداروں میں شادنیاں بری بات نہیں ہے پھر پتھانوں میں تھے سترہ اٹھارہ پرسنٹ مائنر بلوچوں میں پتھانوں میں پندرہ سولہ پرسنٹ میمن کچھی گجراتی دوسرے نمبر پہ آتے ہیں انہ میں چودہ پندرہ پرسنٹ یہ لمائے فکر ہے ہمارے لئے پھر میں نے کہا مائنر کے لوگ حساب لگا لو 22 کروڑ کی آبادی پاکستان کی لوگ کہتے ہیں 22 کروڑ میں سے دس پرسنٹ لگا لیں دو کروڑ لوگ مائنر اس سے زیادہ میجر کے بچے کتنے اقرار بھئی آپ حیران ہو جائیں گے پورے انگلینڈ میں تین سو ساٹھ بچے اب دو سو اسی رہ گئے ہیں یہ پندرہ سال پہلے تین سو ساٹھ پاکستان میں ایک لاکھ سے زیادہ بچوں کو بلٹ لگتا ہے ہم کہاں ہیں یہ بچے ان کا کیا بنے گا ایک لاکھ بچوں کا مطلب سمجھ رہے ہیں ہر مہنے دھائی لاکھ بوتلیں ہمیں بلٹ کی بچوں کیلئے چاہیئے تیلسویہ میجر کے بچوں کیلئے بلکہ میں اگر آپ کی جاویت ہو تو چاہوں گا کہ برکہ اور اگر آپ آجاؤ بیٹا یہ روزینہ ہماری تیلسویہ میجر کی بچی ہے ما شاء اللہ گریجویشن کر رہی ہے کوئی بات نہیں غریب غیرانے سے تعلق کے کوئی بسلہ نہیں ہے جینا چاہتی اور ہمارے ہاں نرسنگ کا کام بھی کرتی ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کو بھی ہر ہفتے دس دن میں بلٹ لگتا ہے اس کی زندگی کا روزینہ کیا کہتی ہے تم پتہ بچھلے سال تو روزینہ نے جو کہا تھا اس کے بعد اور جذبہ لوگوں میں آیا کم سے کم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم خون تو دے سکتے ہیں ان بچوں کے لئے سال میں ایک بار ہی سائی تو برور روزینہ نے ایک اسٹیپ لیا کہ کچھ کرنا ہے انشاءاللہ روزینہ السلام علیکم میں روزدہ ناسیر ہوں اور میں کاشیق بار تیرسمیہ کیئر سینٹر سے ہوں پہلے تو میں سیویل میں بلٹ لگواتی تھی جہاں بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی آپ کو تو بتا کہ گورنمنٹ کے ہسپیٹل کیسے ہوتے ہیں جہاں پر ایک بلٹ دے دیتے سیٹ ملتے کے نہیں پروس میں جو ٹائمنگ ہوتی ہے تین گھنٹے کے دوب میں بٹا دینا یہ سب ہوتا تھا لیکن مجھے بعد میں پتہ چل ہے کہ کاشیق بار ایک سینٹر ہے جہاں پر اچھی ٹیٹمنٹ ہوتی تھی اچھی ٹیٹمنٹ ہے تو میں میں نے بری دنی دن میں کہا ہے کہ کاش میں جا پاتی کاش میں جا پاتی لیکن امی ابو سے بات کی امی ابو بھی کوش کر رہا ہے کہ اچھی ہسپیٹل میں جا کے علاج کروائے تو مجھے کاشیق بار تیس میں کیس سینٹر لے کے گئے پھر امی ابو بھی جب میں نے وہاں جا کے دیکھا وہاں کا ماہول وہاں کی سب کچھ نہیں لگتا کہ وہ ہسپیٹر کا ماہول ایسا کیونکہ سب اپنا گھر ہے کیونکہ ہر چیز وہاں پر بچوں کی حساب سے ہوتا ہے نہ کہ اس طرح کوئی روک ٹوک ڈانٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں مجھے دنی ہشوی وہاں جا کے ایک اپنا سا لگا میں بہت ہش تھی کاشیق بار سینٹر میں جا کے وہاں مجھے بہت آسانی سے بلڈ ملتی ہے جب میں پہلے زیوی میں بلڈ لگواتی تھی تب میں کہہ دیتی اللہ سے بلڈ لگوا کر ہی جینا ہے تھی اور کوئی جینے کا وجہ ہی نہیں ہے لیکن یہاں آنے کے بعد مجھے پتہ چلا ہے ایک نئی جینے کی کھرن ملی ہے مجھے اب میں کاشیق بار تیس میں کیئر سینٹر میں سائیکو سوشل ویلڈنگ ہاؤس کی اسسٹن ڈائڈیکٹر اور ساتھ میں آئے زاندار سے سٹاپ بھی ہوں اب میں یہاں کی اتنا سے اتنا بن گئی ہوں لیکن پہلے میں کیا بات ہے زندہ بات اور بس ایک یہ سب ہم آپ کی وجہ سے کر پا رہے ہیں اگر آپ ہمیں بلڈ دے تو کیونکہ ہماری جو زندگی ہے وہ آپ کے ہون کے اتیا کے ذریعی ہم جی سکتے اگر آپ لوگ ہمیں ہون نہیں دیں گے تو ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہماری جو پوری زندگی وہ دوسروں کی محتاج ہیں بلکل نہیں ہے اور میں نے جس طرح لاسٹ آئیم بھی آپ سے اہد کیا تھا ہم اس سال بھی اہد کر رہے ہیں انشاءاللہ خون کی پہلی بوتل میں خود دوں گا اور سیاغاز کریں گے مثال کے ساتھ اور ہم انشاءاللہ پیر کے روز بعد از نماز مغرب یعنی افطار کے بعد پیر کے روز افطار کے بعد انشاءاللہ ای آر وائے کے مرکزی آفس میں یعنی ای آر وائے کے ای آر وائے ڈیجیٹل ڈی ون ٹوانٹی سائٹ کراچی ایڈریس نوٹ کر لیجے ہم یہاں انشاءاللہ کاشیف اقبال تھلسیمیا سینٹر کے ساتھ مل کر ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ لگائیں گے میری تمام لوگوں سے درخواست ہے کراچی میں جو لوگ آ سکتے ہیں پلیز تشریف لائیں یہاں پہ تھلسیمیا کا ٹیسٹ بھی ہم فری کریں گے جو کہ بائیس سو گھر روپے کا ٹیسٹ ہے دو ہزار کا تھلسیمیا کا ایک منٹ میں ریزٹ آئے گا ففٹی سیکس سیکنڈ میں انشاءاللہ ٹیسٹ بھی کیا جائیں گے اور جو لوگ خون اتیہ کرنا چاہے ان سب سے بھی ترخواست ہے سو انشاءاللہ رزیز پیر کے روز اے آر وائی ڈیجیٹل نیٹورک ڈی ون پونٹی سائٹ کراچی میں ہم افطار کے بعد بلڈ ڈونیشن کیمپ کا احتمام کر رہے ہیں جہاں انشاءاللہ رزیز ہم خود آغاز کریں گے خون دینے کا اور پھر آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آئیے آپ بھی ان بچوں کی زندگی کے لیے خون دیں اور پھر انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں لے کے جائیں گے آغاز کر رہے ہیں پیر کے روز انشاءاللہ وزیز کراچی سے تو ورکہ جاتے جاتے آپ ضرور کچھ بات کریں پلیس آئیے آپ آجو اس طرف ان کے پاس اسلام علیکم میرے نام ورکہ خالد ہے اور میں یہاں اپنے نانا کے ساتھ ایک خاص مقصد اور میسج کے ساتھ آئی ہوں سب سے پہلے ہم سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں پکڑ دو کہ تھیلسیمیا کیسا مرض ہوتا ہے یہ ایسا مرض ہے جو زندگی بھر رہتا ہے لیکن اس کا ایک ہی علاج اور زندہ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے پوری دنیا میں وہ ہے بلڈ ایز ان ہمیں جو تھیلسیمیا پیشنٹس ہیں انہیں لگتا ہے اور ہمیں انہیں ڈونیٹ کرنا ہے تو میں یہاں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کرنے آئی ہوں کہ پلیز ہر تری منت بعد آپ ون بوٹل بلڈ اٹلیس ڈونیٹ کیا کریں کیونکہ ہمارا جب بلڈ لیا جائے گا جب ہم ڈونیٹ کریں گے تو ہماری باڈی میں کوئی کمی نہیں آئے گی پر اگر ان کو وہ بلڈ تھیلسیمیا پیشنٹس کو وہ بلڈ نہیں ملا تو وہ مر بھی سکتے ہیں اگر آپ ہیلدی ہیں تو آپ بلڈ دونیٹ کریں اگر آپ ہیلدی نہیں ہیں تو آپ زکاة اور چیارٹی دے سکتے ہیں اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اسی ہسپیٹل میں دیں دنیا کے جتنے بھی ہسپیٹل ان پیشنٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں تھیلسیمیا کے خلاف لڈ رہے ہیں آپ وہاں پر چیارٹی دیں اور آپ وہاں پر بلڈ دونیٹ کریں کیونکہ یہ جو ادارے ان بچوں کی مدد کر رہے ہیں انہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے اس کے علاوہ میں ایر بھائی کو بھی تھانکس کرنا چاہوں گی وسیم بھائی کو اور اقرار بھائی کو کہ وہ ہر سال یہاں پر اویرنس پہ لاتے ہیں تھیلسیمیا کے بارے میں خود بھی ڈونیشنز دے دیں اور بلڈ بھی ڈونیٹ کریں جیتی رہو بہت بہت شکریہ ہمارے کچھ اور پیارے بھائی بھی یہاں موجود ہیں در اگر کیمرہ ان کو دکھا سکے تو بس چونکہ وقت مختصر ہے میری درخواست ہے کہ آپ سے کوئی عطیہ نہیں چاہیے آپ سے کوئی زکاة آپ سے کوئی خیرات آپ سے کوئی ڈونیشن اس معاملے میں نہیں چاہیے آپ یقین کیجئے میں اللہ کو گواہ بنا کے اس ماہ رمضان کی اس مقدس نشریات میں اس سیٹ پر جہاں ہر جانب اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہے میں زندگی بھر سے لو بلڈ پریشر کا مریض تھا میں جب صبح کبھی جاگتا تھا تو مجھے چکر آ جائے کرتا تھا مجھے بیٹھنا پڑتا تھا تو پچھلے سال میں نے جب خون کی بہتر لتیہ کرنے کا سوچا ظاہر ایموشنل مومنٹس تھے اس میں میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے خون دینا ہے تو اس کے بعد بہت بار خیال آیا کہ میں تو لو بلڈ پریشر کا مریض ہوں تو اس سے پتہ نہیں کیا میں اللہ کو گواہ بنا کے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ پچھلے ورس خون دینے کے بعد سے اس ایک سال میں مجھے وہ شکایت دوبارہ نہیں ہوئی ہے تو آپ نیک نیتی سے اگر اچھی نیت کے ساتھ بھلائی کے لیے ان بچوں کی زندگی کے لیے کوئی قدم اٹھائیں گے خون اتیہ کریں گے تو مجھے میرا یہ یقین ہے اور یقین قابل ہے کہ انشاءاللہ صحت کے معاملے میں کوئی کمزوری کوئی لقا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ اس سال انشاءاللہ ایک بار پھر ایک اور خون کی بوتن انشاءاللہ ایک روکویس میری اسپریٹ فارم سے کہ تھیلوزویان میجر کے بچوں کا دس سے پندرہ ہزار بیس ہزار پچیس ہزار پر منت خرچ آتا ہے ان بچوں کو اسپانسر کر لیں آپ لوگ بچے گود لے لیں ایک بچے کی ذمہ زندگی تو بچے کی دو کو گود لے لیں یہ بچے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچے جینا چاہتے ہیں کیسے جییں گے ان اداروں میں یہ بچہ سلمان ابھی یہ موت سے لڑتے لڑتے جس حالت میں تھا کہ ہم شاید ہو سکتا ہے یہ کاشیف سے بھی زیادہ تکلیف میں تھا اس پر سات آٹھ دن میں میں کہا سات آٹھ لاکھ روپیا خرچ ہوا یہ نہیں کہ میجر کیا تو مرنے دو ایسا نہیں ہوا مگر آج یہ بچہ آپ کے سامنے کیا کہتو سلمان یہ کاشیف ہے ہماری یہ با با چل رہا ہے چل رہا ہے اسلام علیکم علیکم السلام میں جب اسپطال میں تھا میں بہت موکے میں تھا اور میں مرنے والا تھا میری زندگی سر اکبال نے بچائی ہے اللہ نے بچائی ہے مجھے ان لوگوں کی ضرورت ہے اور مجھے بلیٹ چاہیے مجھے بری زندگی کا بلیٹ ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور یہ بچے بھی اس دن ہمارے ساتھ ہوں گے مہمان ہوں گے انشاءاللہ سب بچے ہیں تاکہ یہ دیکھیں اور ان لوگوں کو دعا دیں جو خون اتیا کرنے کے لیے نومان آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سمارٹ بچہ ہے یہ یہ کتنا سمارٹ ہے یہ جینا چاہتے ہیں یہ بچے جینا چاہتے ہیں میں نے آج جو کہا کہ آپ ان بچوں کو سپانسر کر سکتے ہیں جو لوگ بھی ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں ہمارے آج زندگی دیکھنے ہیں ہمارے سینٹر پہ آئے ڈال میہ سٹیٹ نمبر ایک اللہ ایک ایک گلی نمبر ایک یاد رکھ لیں ہر آدمی ٹیسٹ کروانے کے لیے وہاں پہ آ جائے آپ کو کو ایک نسل بچانی کل کو میری بات یاد آئے گی بہت دیر ہو جائے گی یہ ٹیسٹ کرانے آج اس پریٹ فا اس دن ہم مشین میں رکھیں گے جو ٹیسٹ کرانے آ سکتا ہے یہاں ٹیسٹ کرانے ساری رات ہم اس مشین کو چلے جائے اسٹارٹ رکھیں گے بالکل اللہ دیکھ سب آپ بھی ذرا ایک بار اناؤنس کر دیجئے پیر کے روز افطار کے بعد پیر کے روز افطار کے بعد یہی ای آر آئی آفیس اس کا ایڈرس ہے ڈی ون پوینٹی سائٹ انشاءاللہ میں بھی بس یہ افطار کے بعد اور 11 دار سے پہلے کا وقت ہوتا ہے اس میں میں بھی آؤں گا اور انشاءاللہ اس میں کانٹریبیوٹ خود بھی کروں گا کنفرم انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آج چھوٹا تا یہ پروگرام نہیں ہو رہا ہے دنیا کا بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے ہم کہتے ہیں جی وہاں دس پندرہ سال سے یورپ میں بچے نہیں ہوئے ایک تھیلے سیم میجر کا یہاں پانچ چھ ہزار بچے پیدا ہوتے ہیں مرنے کے لیے ایڈز اور کینسر سے بھی زیادہ خطاناک یہ مرضے جس گھر میں آ گیا وہ گھر تباہی کی طرف چلا جاتا ہے اپنا ٹیسٹ کرائیں ان بچوں کو اسپانسر کریں ان اداروں کی جو ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کو کرنا چاہئے خالی اقبال کی ڈوٹی نہیں ہے اقرال الحسن کی نہیں ہے اے آر وائی کی نہیں ہے ان کی نہیں ہے اور مزے کے بعد ایک بات پھر میں چلتے چلتے یہ کہوں گا کہ ہر سال اقرال الحسن صاحب اور یہ وسیم بادامی تو جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے دوست نہیں ہے جنیل جمشید صاحب جنہوں نے کاشف کی زندگی میں بھی مہم چلائی تھی اس کو زندہ رکھنے کے لیے جنیل جمشید کو اللہ پاک جنت میں عالی مقام ہوتا آگے ہیں اور انہیں نہیں پتا وہ ان کے انتقال سے کچھ ٹائم پہلے وہ اپنی طرف سے بہت بڑا اماؤنٹ انہوں نے دیا تھا انہوں نے کہا تھا میرا نام کسی حالت میں نہیں آنا چاہیے وہ ملین کے اندر جاتا ہے باہو لیکن میں ان کا کہنا تھا کہ یہ وہ سیلانی آدمی تھے کہ میرا نام کسی جگہ پر کسی صورت میں نہیں آنا چاہیے کیا باہو ایسے بہت سارے لوگ ہیں ان کے لئے ضرور دعا کیا کریں انشاءاللہ تو بس پیر کو انشاءاللہ پیر کو افطار کے بعد ہم بھی یہاں پر ہوں گے اقرار ساں ہوں گے ہم بھی اتیار دیں گے آپ بھی آئیے لیٹس ڈوئٹ پورے پاکستان میں پورے پاکستان میں پیر کو تم آغاز پیر سے شروع کریں گے پھر پھلائیں گے پر پاکستان میں اس کا آغاز ہے پیر کے افطار کے بعد سے اے آر وی آف افطار کے بعد ہم بھی آئیں گے وہاں پر انشاءاللہ ہم سب لوگوں سے وہاں پر ہوگی ملاقع جو خون کے تیادے نکلیں گے انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حضر کریں انشاءاللہ موسیقی